موسیقی موسیقی حق بتائے پچاس کرب روپے سے زائد خسارے کا وجہ پیش کر دیا گیا اندہ مالی سال وفاق کے کل اخراجات کا تخمینہ پچاندے کرب دو ارب اور ٹیکس وصولی کا حدف ستر کرب روپے ہے وزیر خزانہ مبتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ قرضوں کے ادایگی پر انتالیس کرب چالیس ارب روپے خرچ ہوں گے وفاق کا سالانہ ترقیاتی پروگرام آٹھ سو ارب روپے کا ہوگا دفاع کے لیے پندرہ کرب تئیس ارب روپے رکھے گئے ہیں موسیقی مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کے لیے وفاقی بجٹ وزیر خزانہ مبتہ اسماعیل نے قومی اسمبلی میں پیش کیا جناب سپیکر میرے لیے یہ عمر باعث عزاز ہے کہ میں ایوان میں کوالیشن گورومنٹ کا پیدا بجٹ پیش کر رہا ہوں بجٹ تقریر میں انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال وفاق کے مجموعی اخراجات کا تخمینہ پچاندے کرب دو ارب روپے ہے جبکہ ایف بی آر کی ٹیکس حصولی کا حدف ساٹھ کرب سے بڑھا کر ستر کرب روپے کیا جا رہا ہے اگلے سال ایف بی آر کے ریونیوز کا تخمینہ سات ہزار چار ارب روپے ہے جس میں صوبوں کا حصہ اکتالیس سو ارب روپے ہوگا وفاقی حکومت کے پاس نیٹ ریونیو چار ہزار نو سو چار ارب روپے ہوگا جبکہ نون ٹیکس ریونیو میں دو ہزار ارب روپے ہوں گے وفاقی حکومت کے ایک کل اخراجات کا تخمینہ نو آزار پانس سو دو ارب روپے ہے جس میں ڈیٹ سرویسنگ پر تین آزار نو سو پچاس ارب روپے خرچ ہوں گے اور اگلے سال پی ایس ڈی پی کے لیے آٹھ سو ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے وزیر خزانہ نے بتایا کہ جی ڈی پی کا حجم سٹھ سٹھ کرب سے اٹھتر کرب تیس ارب روپے تک بڑھائیں گے سود کی ادائیوں پر انتالیس کرب پچاس ارب روپے اور کردوں کی ادائیگی پر انتالیس کرب پچاس ارب روپے خرچ ہوں گے مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کے چار اشاریہ نو فیصد تک لائے جائے گا جی ڈی پی کو سٹھ سٹی سیون خرب سے بڑھا کر اگلے مالی سال کے دوران اٹھتر اشاریہ تین کرب روپے تک پہنچایا جائے گا جناب سپیکر اس وقت افراد ازر گیارہ اشاریہ سات فیصد ہے جو کہ گزشتہ دس برسو کے مقابلے میں سخت سے بلند ترین سطح پر ہے مجموعی خسارہ جو اس سال جی ڈی پی کا ہٹھ اشاریہ چھ فیصد ہے اس میں بددریچ کمی لائے جائے گی اگلے مالی سال کے دوران اس میں کمی لائے کر چار اشاریہ نو فیصد تک لائے جائے گا آئندہ مالی سال دفاع کے لیے پندرہ سو تئیس ارب اور سبل انتظامیہ کے لیے پانچ سو پچاس ارب روپے رکھے گئے ہیں ملکی دفاع کے لیے پندرہ سو تئیس ارب روپے سبل انتظامیہ کے اخراجات کے لیے پانچ سو پچاس ارب روپے ہوں گے پینشن کی مجمعیں پانچ سو دیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں عوام کی سہولت کے لیے ٹارگٹ سبسیڈیز چھ سو نانانوے ارب روپے رکھی گئے ہیں اور گرانٹ کی صورت میں بارہ سو بیانیس عرب روپے رکھے گئے ہیں جس میں بسپ، بیت المال اور دیگر محکموں کی گرانٹس شامل ہیں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت کو گزشتہ پونے چار سال کی بری کارکردگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی اپدر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا مشکل چیلنج ترپیش ہے آئندہ بانیس سال معاشی ترقی کا حدف پانچ فیصد مقرر کر دیا گیا افرات زر کا اندازہ ساڑھے گیارہ فیصد اور مالیاتی خسارے کا تخمینہ چار اشاریہ نو فیصد لگایا گیا ہے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ مالی سال دوہزار بائیس تیس میں درامدات کم کر کے ستر ارب ڈالر تک لائیں گے درامدہ حجب پیتیس ارب ڈالر تک بڑھانے کے لیے افتامات کیا جائیں گے ہائر ایڈکیشن کمیشن کے لیے پیس سٹھ ارب صحت کے لیے چوبیس ارب روپے زراعت اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے گیارہ ارب روپے رکھے گئے ہیں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں معاشر ترقی کا حدف پانچ فیصد ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے بتا دیا کہا ہائر ایڈکیشن کمیشن کے لیے پیس سٹھ ارب روپے جبکہ ایچ ای سی کی دیگر سکیمز کے لیے چوالیس ارب روپے رکھے ہیں ہم نے ہائر ایڈکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ بجٹ میں پیس سٹھ ارب روپے کی رقم مختص کی ہے اس کے علاوہ چوالیس ارب روپے ایچ ای سی کی ترقیاتی سکیمز کے لیے رکھے گئے ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں سکسٹی سیون فیصد زائد ہیں وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے دس ارب زراعت اور پورٹ سیکیورٹی کے لیے گیارہ ارب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ سیہت کے شعبے پر چوبیس ارب روپے خرچ کیے جائیں گے جناب سپیکر زرعی شعبے میں جدید جدد اور مشینوں کا استعمال بڑھانے لیزر سے زمین ہموار کرنے آپاشی میں جدد لانے میاری بیجوں کے فرامی اور زرعی پیداوار کی برامت کے لیے گیارہ ارب روپے رکھے گئے ہیں آئندہ مالی سال مہنگائی میں اضافے کی شرعہ کا حدف کم کر کے گیارہ اشاریہ پانچ فیصد پر لانے کی تجویز ہے برامدات کم کر کے ستر ارب ڈالر پر لانے اور برامدات پینتیس ارب ڈالر تک بڑھانے کی تجویز ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کر کے جی ڈی بی کے دو اشاریہ دو فیصد پر لائے جائے گا اگلے مالی سال میں افراد زرع میں کمی کر کے گیارہ اشاریہ پانچ فیصد پر لائے جائے گا درامت جو اس وقت چھتر ارب ڈالر تک ایکسپیکٹڈ ہیں اگلے مالی سال میں ان میں کمی لاکر ستر ارب ڈالر کی سطح پر لائی جائیں گی برامدات اس وقت اکتیس ارب ڈالر کا تخمینہ ہے اگلے مالی سال میں ان کو پینتیس ارب ڈالر تک بڑھانے کی اقدامات کیے جائیں گے ان اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو جی ڈی پی کا منفی چار اشاریہ ایک سے گھٹا کر اگلے مالی سال میں جی ڈی پی کا منفی دو اشاریہ دو فیصد پر لائے جائے گا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال ترسیلات زر تینتیس ارب ڈالر تک بڑھنے کی توقع ہے تبرائی کے شعبے کے لیے پانچ سو ستر ارب روپے رکھے ہیں آئندہ مالی سال ساران ترقیاتی پروگرام کا حجم بائیس کھراب تیسٹھ ارب روپے ہوگا وفاق کا ترقیاتی پروگرام آٹھ سو ارب روپے کا ہوگا عالی تعلیم کے لیے چوالیس ارب سترہ کروڑ روپے اور نیشنل ہیلس سروسز کے لیے بارہ ارب پینسٹھ کروڑ روپے مختص کر دیا گیا ہے آئندہ مالی سال پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام کا کل حجم بائیس کھراب تیسٹھ ارب روپے ہوگا جس میں وفاق کا ترقیاتی بجٹ آٹھ سو ارب اور سوبوں کا چودہ کھراب تیرے سٹھ ارب روپے ہوگا بجٹ ستاویس کے مطابق آئندہ مالی سال ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے چوالیس ارب سترہ کروڑ روپے نیشنل ہیلس سروسز کے لیے بارہ ارب پینسٹھ کروڑ روپے اور غصف میں کمی کے لیے پچاس کروڑ روپے مختص کی گئے ہیں مالی سال دوہزار بائیس تیس میں سوبوں اور خصوصی علاقوں کے لیے ایک سو پینتیس ارب پچاسی کروڑ روپے انفرمیشن ٹکنالوجی کے لیے چھے ارب تینتیس کروڑ روپے وزارت داخلہ کے لیے نو ارب روپے توانائی کے لیے تیراسی ارب دس کروڑ ریلوے کے لیے بتیس ارب چونسٹھ کروڑ اور آبی وسائل کے لیے ایک سو تیراسی ارب اکیس کروڑ روپے مختص کی گئے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کر دیا گیا وزیر خزانوں میں بتائس میل کا کہنا ہے کہ شدید مالی بوران کے باوجود سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے چالیس ہزار سے کم آمدنی والے افراد کو جون سے دو ہزار مہانہ دیا جائے گا بیرازی انکم سپورٹ پروگرام کے لیے تین سو چونسٹھ ارب روپے اور یونیٹی سٹورز پر اشیاء کی سبسیڈی کے لیے بارہ ارب روپے رکھے گئے ہیں پہلالی ملازمین کی قوتیں خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پندرہ فیصد کا اضافہ کیا جا رہا ہے وفاقی بجت میں سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ ہو گیا وزیری خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی لیکن شدید مال مشکلات اور وسائل میں کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف کے اقدامات کیے جا رہے ہیں ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بہت متاثر ہو گئی ہے خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کی لیکن ان شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پندرہ فیصد کا اضافہ کیا جا رہا ہے وزیری خزانہ نے اعلان کیا کہ چالیس ہزار سے کم آمدن والے افراد کو دو ہزار روپے مہانہ دیا جائے گا فیصلے کا اطلاق جون سے ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیوم کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے چنانچہ ان کی ہدایت پر چالیس ہزار روپے مہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو دو ہزار روپے مہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ جون دو ہزار بائیس میں نافذ العمل ہے مفتہ اسمائل نے بتایا کہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے تین سو چونسٹھ عرب روپے اور یوٹیلٹی سٹورز پر اشیہ کی سبسیڈی کے لیے بارہ عرب روپے رکھے ہیں بینظر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے جو دو ہزار بیس اکیس میں دو سو پچاس عرب تھی دو ہزار بائیس تئیس کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر تین سو چونسٹھ عرب روپے کرتی گئی ہے اس کے علاوہ بارہ عرب روپے کی رقم یوٹیلٹی سٹورز کورپریشن کی اشیہ کی سبسیڈی کے لیے مفتہ اس کی گئی ہے جس کی وجہ سے ہر مہینے تینی اور آٹے کے اوپر سبسیڈی دی جائے گی وزیر خزانہ نے کہا کہ مہنگائی کے ادبار سے پاکستان بڑے ملکوں میں تیسرے نمبر پر ہے سالے سات کرو افراد قربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں بجٹ میں کیا کیا چیزیں مہنگی ہوئیں کس کس چیز پر ٹیکس بڑھا گاڑیوں کی خریداری پر دس ہزار سے پانچ لاکھ تک ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے درامدی موبائل فونس پر سو روپے سے سولہ ہزار روپے تک ٹیکس لگے گا مقامی سگریٹ اور ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے بیرون ملک ہوائی سفر بھی مہنگا ہو گیا نون فائلر کے لیے ٹیکس کی شرح سو سے دو سو فیصد کرنے کی تجویز ہے درامدی موبائل فونس پر سو روپے سے سولہ ہزار روپے تک لیوی آئیت کی تجویز ہے چھ ہزار والے موبائل فون پر سو روپے چھ سے بیس ہزار والے فون پر دو سو روپے چالیس ہزار والے فون پر چھ سو روپے ایک لاکھ والے موبائل پر چارہ ہزار ٹیڑھ لاکھ تک کے فون پر آٹھ ہزار اور ڈیڑھ لاکھ سزائید والے موبائل پر سولہ ہزار لیوی آئیت کا نیکی تجویز دی گئی گاریوں پر ٹیکسیس کی شرح میں بھی اضافہ کی تجویز ہے آٹھ سو پتیاس سیسی گاری پر دس ہزار روپے آٹھ سے کیون سے ہزار سیسی گاری پر بیس ہزار پیرہ سو سیسی گاری پر پچیس ہزار سولہ سو سیسی گاری پر پچاس ہزار اٹھارہ سو سیسی گاری پر ایک لاکھ پچاس ہزار دو ہزار سیسی پر دو لاکھ روپے ٹیکسی تجویز دی گئی ہے دو ہزار ایک سے پچیس سو سیسی کی گاری پر تین لاکھ اور تین ہزار تک کی گاری پر چار لاکھ تین ہزار سیسی سے زائد پر پانچ لاکھ روپے ٹیکسی تجویز ہے مقام سیگریٹس پر ایکسرائیز ڈیوٹی میں اضافہ بزنس اور فرس کلاس ائر ٹیکرز پر ایکسرائیز ڈیوٹی میں بڑھانے کا بتایا گیا ہے بیرین نے ملکھ وائی سفر کے ٹیکٹ پر ٹیکس دس ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے کرنے کی تجویز ہے پیٹرول کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی کی جگہ ریگولیٹری ڈیوٹی آئیت کی جا رہی ہے درامدی کاغس پر دس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئیت کرنے کی تجویز ہے نون فائلوں کے لئے مشکلات بھی بڑھ گئیں ٹیکس کی چھرہ سو سے دو سو فیصد کرنے کی تجویز ہے بینک کوپا ٹیکس انتالیس سے بڑھا کر بیاریس فیصد کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے پیریک انصاف کے رہنما ہمارت ازر کہتے ہیں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سے مہنگائی پچیس فیصد سے زیادہ ہونے جا رہی ہے ایڈوانس ٹیکس کا ایک سیلاب ہے یہ ایڈوانس ٹیکس واپس لینا ناممکن بات ہے گروت کا ٹارگٹ چار اشاری آٹھ فیصد کسی صورت حاصل نہیں کر سکتے ہیں جس طرح پچھلے ساٹھ سال سے عبام ہے آج کا بجٹ بھی ایک مسنوعی اور عبام والا بجٹ تھا ساٹھ دن کے اندر بائیس روپے روپےہ کمزور ہوا اس سے معیشت کو ایک جھٹکہ لگا ایک بہت بڑی مہنگائی کی لہر آئی جب بجلی کی گیس کی قیمتوں میں پنتالیس فیصد سنتالیس فیصد اضافہ آناؤنس کیا گیا ساٹھ روپے لیٹر پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ آناؤنس کیا گیا گروت کا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ چار اشاری آٹھ فیصد وہ کسی صورت اچیب نہیں کیا جا سکتا گروت آپ کی دو سے تین فیصد ہوئے گی صرف اگلے سال جس طرح یہ جا رہے ہیں شرح مہنگائی تیس فیصد کے قریب ہوئے گی بیس سے تیس فیصد کے دربیان ہوئے گی اس وقت آگے نظر آ رہا ہے معیشت کا سلسلہ وہ ایک اور ایک ابحامی صورتحال اور بے ہنگم طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے ایل سی سی آئی سے منسلک تاجروں اور سنتکاروں نے بجٹ تقریر میں بیان کیے گئے اقدامات کو متوازن قرار دے دیا کہتے ہیں موجودہ سخت حالات میں زیادہ ریلیف کی توقع نہیں تھی ذریعی شعبے کے لیے مرات اور ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس سکین کا اعلان خوش آئند ہے جو ہماری ایک درینہ خواہش تھی جو پچھلی گورنمنٹ نے سیلس ٹیکس لاغو کر دیا تھا ہر قسم کے بیج سیڈ کے اوپر وہ گورنمنٹ نے الحمدللہ ازدہ ویڈراؤ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو یہ فرینڈلی ہے نہ انفرینڈلی ہے یہ بجٹ جو ہے حالات کے مطابق بنایا گیا ہے جو ملک میں اس وقت ہماری ایکنومک سیچوئیشن بنی ہوئی ہے اس کے حساب سے بغر اس میں بہت کچھ بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے حالات ہیں اور جو گلوبل ایکنومی کے جو معاملات چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے مقدوش معیشیت کے حالات ہیں اس کے لحاظ سے تو بجٹ بہت بہتر ہے اور میری نظر کے اندر بزنس فرینڈلی نیس بھی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گی جس طرح سے انہوں نے اگری کلچر کے اوپر اور سولر کے اوپر جو سیلز ٹیکس کو وڈرو کی ہے میرے خیال سے یہ بہت ایک میجر اس کا امپیکٹ آئے گا آپ کو آنے والے دنوں میں جو ہماری پیداوار کے اندر اضافہ ہوگا وہ جی ڈی پی کے اندر بھی ریفلیکٹ کرے گا عداف کے لحاظ سے اور جو آپ بجٹ سپیس کے حوالے سے اگر کہیں تو ایک متوازن بجٹ تھا آپ نے بڑی جگہوں پر بیسس کور کرنے کوشش کی فنانس منسٹر صاحب نے جو پرگریسیف ٹیکسیشن کی بات کی نون پروڈکٹیو جو آپ کی سپینڈنگ ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی پروڈکٹیو جو انڈسٹریز ہیں اس کے اوپر مزید بہتری کی بات کی تو یہ اچھی باتیں ہیں یہ خوشائند باتیں ہیں پاکستان میں اس وقت جو نامسائد حالات جا رہے ہیں ان کے مطابق جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ فزنس فرینڈلی ایکسپیکٹیڈ ہی نہیں تھا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ الفاظ کے بطابق بڑا اچھا بجٹ ہے اب ان کے جو امپیکٹس ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے کراچے کی کاروباری برادری نے بجٹ کو کاروبار دوست قرار دے دیا سنتکاروں کا کہنا ہے کہ انکم ٹیکس کی حد میں اضافہ بھی خوش آئین ہے سنر ٹینل پر ڈیوٹی کا خاتمہ قابل تحسین ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کو مجھے نظر رکھتے ہو جس ریل امراضی کی تنہائیں بڑھائی گئی ہیں وہ کافی بہتر اقدام ہے انکم ٹیکس میں انہوں نے کچھ تبدیلی کی ہے اور چھے لاکھ کو بارہ لاکھ اقدم کر دیا ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کیا تھا لیکن نئی حکومت جب آئی تھی تو انہوں نے واپس کو اپنی جگہ پر کر دیا تھا بہرہ اگر سمجھنے کیا ہے اور سوچ سمجھ کے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اسی طرح سے انہوں نے اپنا سولار پینل کے اوپر گیفٹی ختم کر دی ہے وہ بھی ایک اچھی بات ہے آج حکومت نے بجٹ کا اعلان کیا میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ فشائند ہے اور جیسے کہ ہمیں توقع تھی کہ یہ انتہائی سخت بجٹ ہوگا مگر اس کے برعکس اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اصلاحات کی تقریباً ہر شعبے میں کوشش کی ہے سنتوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی کانسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک کریں گے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم بہتر کریں گے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی گیس اور بجلی کی جو پرائسز ہیں وہ کمپیٹیٹیو رکھی جائیں گی with the regional countries تاکہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں ایکسپورٹ بڑھا سکیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے ری فنڈز ہیں اور ری بیٹس ہیں وہ بیورو نے کہا کہ اسی مہینے ان کی ادائیگی کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ small retailers جو ہے ان کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ ان سے fix tax لیا جائے اور انہیں یہ notices اور حراسہ کرنے کا سلسلہ نہ کیا جائے تو مطالبے کو بھی انہیں مان لیا اور fix tax کر دیا ہے اسی طریقے سے بجلی کے بلوں کے اوپر انہوں نے اس tax کو ادائیگی کا طریقہ کار بنایا ہے مبائل میں جو انہیں جو sales tax جو ہے وہ 10% بڑھا دیا اس میں پہلے sales tax پیس تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ جیڈمنٹ جو ہے اس کی ویلیو شو کی جاری تھی اور اب جو ہے اس کے جو ہے وہ لوگ جیسے جو ہے وہ اس کی کم ویلیو شو کر کے جو ہے وہ مبائل مہائیں گے اس کے گوہ بھی غزانے کو نقصان ہوگا اس کے علاوہ جو ہے موبائل پر جو ہے لیوی بڑھا ہی ہے سی بیو کنڈیشن میں وہ بھی غلط ہے کیونکہ سی بیو کنڈیشن میں جو موبائل آتے ہیں وہ زیادہ در جو ہے وہ کم اپورٹ ہوتے ہیں زیادہ در جو ہے وہ سنبھل ہوتے ہیں پاڑھتے ہیں اس میں اضافہ کیا ایک چیز وہ غلط ہے سرکالی ملازمبین ہیں ان کے اب انہوں نے خواہر لکھائے اور جو ایک لاکھ روپے سے کم کی تنخواہ والے تھے ان کو بھی انہوں نے ٹیکس پری کر آئے اور جاتا کا سوائل بھیجلی کا اور ان کا تو ڈیفرنٹلی اس کے اندر تو اس وقت لے بھی دینا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا پریشن ہے تو اس کے اندرے ست کچھ سبسیڈی دینا ہے ناممکن تھا تو آن دو ہول اگر آپ دیکھیں تو بجٹ ان حالات میں اس سچا بجٹ والا ذرا مشکل تھا مزید خبر بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آج کے ساتھ رہے گا